نمسکر دوستو گولڈ پرائیزین انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے راجستان سرکار کی ہر میتوپن یوجنا کی جانکاری سب سے پہلے پرابت کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں آپ کا اپنا چینل ہے جہاں پہ آپ کو راجستان سرکار کی تمام یوجناوں کی جانکاریاں سب سے پہلے پردان کی جاتی ہے راجستان سرکار کی طرف سے کیا گیا بڑا اعلان آئی بہت بڑی خوش کبریجی سرکار کی طرف سے ایک نئی یوجنا لاغو کی گئی ہے راجستان میں پانچ نئی یوجنایں لاغو کی جائیں گی راجستان کے ورطمان مکہ منتری بجنلال سرما جی کی طرف سے عام جنتہ کے کلیان کے لیے کئی نئی یوجنایں لاغو کی جا رہی ہیں جہاں دوستو آپ کو کون کون سی یوجنا کا فائدہ ملے گا آپ کو کیا کچھ کرنا ہوگا پوری جانکاری آپ کو دیں گے سب سے پہلے اگر آپ کے پریوار میں کسی کو بھی وردہ وستہ ویدوہ یا فیٹ دیویانگ پینسن ملتی ہے تو ان کی پینسن بڑوتری کا پینسلہ لاغو کر دیا گیا راجستان میں اب پندرہ سو روپے پینسن پرتی ماہ ملے گی جیہاں دوستو پہلے ایک جار روپے پینسن ملتی تھی اس میں گیارہ سو پچاس روپے بڑھائے گئے تھے اور آج راجستان کے مکہ منتری جی نے کہا ہے کہ راجستان میں وردہ وستہ ویدوہ اور دیویانگ پینسن کو بڑھا کر کے پندرہ سو روپے تک کیا جائے گا تو دوستو بہت جلد راجستان میں ہمارے ورد جنوں کو ماتاؤں بہنوں کو سبی کو بمپر فائدہ ملے گا سرکار کی طرف سے پندرہ سو روپے جو پینسن ہیں وہ لاغو کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ دوستو راجستان میں نئے راسن کارڈ بنانے اور بی پیل میں نئے نام جوڑنے کو لے کر بھی شروعات کر دی گئی ہے اگر آپ کے پاس راسن کارڈ نہیں ہے تو اب آپ راجستان میں نئے راسن کارڈ بنوا سکیں گے اور اگر آپ کے پریوار کی سالانہ آئے ایک لاکھ اسی ازار روپے سے کم ہے تو اب آپ بی پیل کارڈ میں نام جڑوا سکتے ہیں دوستو پہلے راجستان میں انہی لوگوں کا بی پیل کارڈ بنتا تھا جن کے پریوار کی سالانہ آئے ایک لاکھ بیس ہزار روپے یا اس سے کم ہوتی تھی لیکن راجستان کے نئے مکہ منتری جی نے پہلی بار اس بات پر دیان دیا دوستو راجستان میں پہلے بھی باجپا کونگریس کی سرکاریں آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں لیکن اس بات پر دیان کسی بھی سی ایم کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا کہ بی پیل پریواروں کا دائرہ بڑھایا جائے تو اب دوستو جن پریواروں کی سالانہ انکم ایک لاکھ اسی ہزار روپے تک ہے ان لوگوں کو بھی بی پیل کا فائدہ راجستان میں دیا جا سکے گا اور نئے سال سے اس یوجنا کو راجستان سرکار شروع کرنے والی ہے تو دوستو یہ بہت اچھا فینسلہ ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں راجستان میں چیار سو پچاس روپے میں ایل پی جی گیس سلینڈر دینے کا جو کام ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے پہلے کیول بی پیل پریواروں اور اجولہ یوجنا والوں کو ہی اس کا فائدہ ملتا تھا لیکن اب راجستان میں تمام لوگوں کو اس یوجنا کا جو فائدہ ہے وہ راجستان سرکار نے دینا شروع کر دیا ہے جو کہ ایک بہت اچھا اعلان ہے اس کے ساتھ دوستو راجستان میں بالکہ کا جنم ہونے پر دو لاکھ روپے کا سیونگ بونڈ دیا جا رہا ہے آپ کے پریوار میں گاؤں میں سہر میں رشتہ داری میں کہیں پر بھی اگر بالکہ کا جنم ہوتا ہے اور اگر وہ راجستان کے مول نوازی ہیں تو آپ انہیں اس یوجنا کے بارے میں بتائیے گا دوستو اس یوجنا کا جو نام ہے وہ لادو پروتسان یوجنا ہے اگر بالکہ کا جنم ہوتا ہے تو ان کے نام سے آپ کو فورم بڑھنا ہے کسی بھی ای میتر پر جا کر آپ اس یوجنا کے لئے اپلائی کر سکیں گے بالکہ کو دو لاکھ روپے دیے جائیں گے یہ دو لاکھ روپے جو ہے بالکہ کے جنم سے لے کر کے اس کے اٹھارہ سال کی عمر پوری ہونے تک ملیں گے یعنی کسٹوں کی روپ میں آپ کو یہ پیسہ جو ہے سرکار کی طرف سے دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی دوستو سرکار نے نئی یوجنا کی شروعات کر دیا ہے راجستان میں کسانوں کو اب کسان سماندی یوجنا میں بارہ جار روپے سرکار کی طرف سے پرتی ورس دیے جائیں گے جیہاں دوستو دیش میں کیول چھے جار روپے موڈی سرکار کی طرف سے دیے جاتے ہیں لیکن راجستان کے مکھی منتری نے چھے ہزار روپے راجستان سرکار کی طرف سے دینے کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے یعنی آپ کو کل ملا کے اگر آپ راجستان کے رہنے والے ہیں تو بارہ ہزار روپے جو ہے آپ کو سرکار کی طرف سے ہر سال دیے جائیں گے ابھی آپ کو آٹھ ہزار روپے راجستان میں دینا سروع کر دیا گیا ہے اور ہر سال یہ جو پیسہ ہے اس میں سرکار کی طرف سے ایک ایک ہزار روپے کی بڑھوتری کی جائے گی اور اگلے چار سالوں میں یہ پیسہ بڑھا کر کے بارہ جا روپے کر دیا جائے گا جو کی سرکار کی طرف سے ایک بڑا اعلان دوستو یہاں پر کیا گیا ہے ایک بڑی جو خوش کبری ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے راجستان کی عام جنتہ کے لیے وہیں دوستو بات کریں اگر راجستان میں سرکار کی طرف سے یوجنا کر تو لکھ پتی دیدی یوجنا میں راجستان سرکار نے بڑا اعلان کر دیا ہے راجستان میں لکھ پتی دیدی یوجنا میں مہیراؤں کو بہت کم بیاج کے اوپر دو لاکھ روپے تک سرکار کی طرف سے پردان کیے جاتے ہیں جیہاں دوستو آپ لکھ پتی دیدی یوجنا کا جو فائدہ ہے وہ راجستان میں اٹھا سکتے ہیں راجستان سرکار نے اس یوجنا کے تحت مہیراؤں کو سرکار کی طرف سے دو لاکھ روپے تک کا جو فائدہ ہے وہ پہنچانے کا جو اعلان ہے وہ راجستان کے مکھے مندری جی کی طرف سے کیا گیا ہے اور اس یوجنا کو پورے راجستان میں لاغو کر دیا گیا ہے جو لوگ سرم سائتہ سموے سے جڑی ہوئے ہیں ان پریواروں کو سرکار کی طرف سے اس یوجنا کا جو فائدہ ہے وہ پہنچایا جائے گا تو لکپتی دیدی یوجنا کا جو فائدہ ہے وہ بھی آپ راجستان میں اب اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو سرکار نے راجستان میں کسان کے بچوں کی پوری سکشہ فری کرنے کا اعلان کر دیا ہے پہلی بار ہو رہا ہے جب کسانوں کے بچوں کی پڑھائی پر کوئی سرکار دیان دے رہی ہے پہلے بھی راجستان میں باجپا کی سرکاریں آ چکی ہیں کانگریس کی سرکاریں آ چکی ہیں لیکن کسی بھی سرکار نے مکہ منتری نے کسانوں کے بچوں کی پڑھائی لکھائی پر دیان نہیں دیا کیول کسانوں کو جو ہے کرج یا پھر کچھ انہیں جو فائدے تھے یا ان کے نام پر جو ہے وہ کسانوں کے نام پر راجنیتی کی گئی تھی لیکن اب کسانوں کے بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ بلکل فری ہو جائے گی یعنی آپ کسی بھی پرائیویٹ سکول میں کولیج میں اگر آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں راجستان میں آپ رہنے والے ہیں کسان ہیں تو اب آپ کے بچے کی جو پڑھائی لکھائی ہے وہ سرکار کی طرف سے بلکل مفت میں کروائی جائے گی جی ہیں دوستو اگر آپ یہ کسان ہیں اور آپ اپنے بچوں کی پڑھائی کو کسی کارنفرس جاری نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اب آپ کو کسی بھی پرکار کی چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ راجستان سرکار نے گریب کسانوں کے بچوں کو مفت شکشہ دینے کا کام شروع کر دیا ہے اسی کو دیان میں رکھ کر مکہ منترین کسان شکشہ پروتسان یوجنہ دوزار چوبیس کی شروعات کی گئی ہے اس یوجنہ کے تحت پردیش راجعہ کے بندائیدار کسان سے لے کر لگو کسان سیمانت کسان کھیتی کسان سرمک کسانوں کے بچوں کو کیجی ککسیہ سے لے کر پی جی تک کی شکشہ ایک دم نیر سولک پردان کی جائے گی وہ کسی بھی کارنوس اپنی پڑھائی بیچ میں نہیں چھوڑیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے آتم نیر پر بنیں اس کے لئے سرکار جو ہے کسانوں کو یہ فائدہ پہنچا رہی ہے اس یوجنہ کی شروعات راجستان میں ہو چکی ہے جس کے بعد سبھی چھوک آویدک اس یوجنہ کے لئے آویدن کر سکتے ہیں اس یوجنہ میں آویدن کیا جانے کے بعد راج کی ندی کوس کی دیہ راستی جو ہے وہ ماف کر دی جائے گی کولیج آیوگتالیہ نے بالکاؤں کی شکشہ کو دیان میں رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا نئی راستی شکشہ ندی کو دیان میں رکھتے ہوئے آیوگتالیہ نے یہ قدم اٹھایا ہے یوجنہ کا ادیسیہ ہے کن کسانوں کو فائدہ ملے گا سب سے پہلے اگر بات کریں تو بٹائیدار کسان سے لے کر علب آئے ورگ لگو سیماند کسان اور کھیتی کسان ایوام سرمک کسانوں کے بچوں کو کیجی سے لے کر پوشٹ گریجیویشن تک کی شکشہ مبت ہوگی گریب کسان کے بچوں کو آتن نیربر بنانا یوجنہ کا مکھیہ ادیسیہ گریب کسانوں کے بچوں کو اچھ شکشہ دیکھ کر شکشت کرنا ہے آویتک کا ادھار کارڈ ماتا پیتا کا آئے پرمان پتر مولنیواز پرمان پتر موبائل نمبر کھیتی کے کاغج ووٹر آئیڈی کارڈ مندل کا جوب کارڈ اجوالا یوجنہ میں چاہی نہیں تھے راجے سرکار میں انہے یوجنہ میں پنجی کرتے اس گاؤں یا چھتر کا راسن کارڈ راجستان کا مولنیوازی ہونا یہ سارے ڈوکیمنٹ کسان پریوار کے پاس ہونی چاہیے اس یوجنہ کا لاب لینے کے لیے آپ کسی سکول یا کولیج میں پرویس لیتے ہیں تب آپ کو فورم بڑھتے سمیں جو سبت بطر دیا جائے گا اس کو سکول یا کولیج کے پردانے چاریے کے پاس اوف لائن ووڈ پر جمع کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں آپ کی جو فیس ہے بچوں کی وہ سرکار کی طرف سے ماف کر دی جائے گی تو راجستان سرکار نے ایک بڑا اعلان کیا ہے راجستان کی کسانوں کو لے کر تاکہ راجستان میں کسان ساتھیوں کو اس چیز کا جو فائدہ ہے وہ مل سکے پورے راجستان میں اس نئی یوجنہ کو لونچ کر دیا گیا ہے تاکہ راجستان کی عام جنتہ کو اس کے لئے جو ہے فائدہ دیا جائے تو آپ کون سے جیلے سے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ کے جیلے کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچا سکیں ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ سیئر کر دیں اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی